مرئیم نواز نیوزیلینڈ میں سیمول کے کرکٹ سیریز پاکستان آج اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا کرائس چرچ میں کھیل پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے شروع ہوگا کومی ٹیم نے گزشتہ روز کرائس چرچ میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا سخت سردی میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی مشکے کی پی سی بی نے ٹویٹر پر کھلاڑیوں کے ڈینر کی تصاویر بھی شیئر کر دی دانا بانا سازش کا امران خان صاحب مل چکا ہے یہ بات میں دعویٰ یا ایک الزام کی طور پر نہیں کہہ رہا ہے ٹھوس شوایط کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اصل مکروح سازش کس نے کی اور وہ سازشی چہرے کون ہیں وہ امران نیازی اور ان کا ٹولہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا وزیراعظم ہوا امران نیازی یہ فراڈیا ہے فراڈیا سر سے پاؤں تک فراڈیا ہے یہ شخص میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کہہ رہے ہوں یہ فراڈیا ہے بالکل خدا کی قسم اٹھا کر کیسا ہو امران خان سر سے پاؤں تک فراڈیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس بولے اگر امران خان کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو ملک و رداروں کو تباہ کر دے گا سازش کے تانے بار امران خان سے مل چکے ٹھوز شواہد ہے سائفر کے معاملے میں ملک اور قوم کے ساتھ بدترین بدیانتی کی گئی امران خان نے خود این ارو اپنے ساتھی اور بہن کو دیا مرم نواز سے کیس کا نیب ترمیم سے کوئی تعلق نہیں آرمی چیف کی تائیناتی کا عمل آئین اور قانون میں درج ہے اسی حوالے سے فیصلہ ہوگا کسی صورت قومی اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے امران خان کا اعلان کہتے ہیں سائفر سے فائدہ اٹھانے والے اس کی تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے پیش ہونے کا اعلان بھی کر دیا چیف الیکشن کمیشنر پر دبارہ سنگین الزامات پر لگا دیئے صحافیوں سے گفتگو میں چیف الیکشن کمیشنر کو بددیانت اور جانبدار قرار دے دیا بولے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے سو فیصد یقین ہے انہیں ناہل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جو بھی چیف الیکشن کمیشنر ہو انتخابات ہر صورت لڑیں گے امران خان کی الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات چھوٹ کا پلندہ ہے ترجمان الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ امران خان کے الزامات کوئی اکثر مسترد کرتے ہیں اخلاق کا درست دینا بہت آسان ہے لیکن اس پر خود عمل کرنا مشکل عمل ہے تو شاہ خانہ کے سمیت الیکشن کمیشن کی تمام کاروائی کھلی عدالت میں ہوتی ہے کمیشن دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس صدر کا خطاب سننے کے لیے چار سو بیالیس کے عوان میں صرف بارہ ارکان موجود رہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پر ویز اشرف کی زیرے صدارت اجلاس شروع ہوا تو بیشتر ارکان موجود تھے چند ارکان نے نشستوں سے اٹھ کر ڈائس کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کیا حکمتی ارکان صدر کے خطاب کے دوران اٹھ کر ایوان سے چلے گئے پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے بھی صدر عارف علوی کا خطاب نہیں سنا ایوان سے ملحکہ مہمانوں اور صحافیوں کی گلویاں بھری ہوئی تھی آجیو لیکس کی تحقیقات شروع کر کے حکومت نے اچھا کام کیا صدر عارف علوی کا مشترکہ اجلاس سے خطاب بولے سمندر پار پاکستانی کو ووٹ کا حق ملنا اور ای وی ایم لانا چاہیے یہ الیکشن کا سال ہے مشورے سے تاریخ کا فیصلہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا نے پاکستان میں حجان پیدا کر رکھا ہے پولرائیزیشن موجود ہے جو زد کو چھوڑے بغیر ختم نہیں ہو سکتے کرپشن کے خاتمے کے لیے نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یورپ کو برامدات بڑھانا چاہیے اور امریکہ سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس اسیمبلی کو توڑا ہو ستا ہے جس میں آکے تقریب کر رہا تھا یہاں حلف نہیں اٹھاتا لو کسی کے لینا ہو اس کا حلف نہیں دیتا سمبلی کے جمعیات پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد سمبلی جاتی ہے ایفیکٹیب ہوتی ہے اس کے بعد اس کا یہاں پہ آنا بنتا نہیں تھا لیکن کیا کھک لیا جائے ان لوگوں میں شرمہ یا ہے ہی نہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں صدر نے اسمبلی توڑی تھی خطاب کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے صدر سمبلیہ واپس پھیجتا ہے ارکان سے حلف نہیں لیتا جیسا اس کا لیڈر عمران خان ہے ویسا ہی خود ہے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بولے پارلیمنٹ میں آنے والا یہ وہ صدر ہے جس نے آئین توڑا صدر ملکہ ایک ستون ہوتا ہے لیکن اس نے آئین کی خلاف ورزی کی آئین کے مطابق صدر پر آرٹیکل چھے لگاتے ہیں عدالتیں سزا دیں وفاق حکومت کی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاریاں تیز فیض آباد سمیت اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کونٹیننس پہنچا دیے گئے حکمران اتحاد نے ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کا اختیار وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو دے دیا سائفر سے متعلق سابق وزیراعظم عمران خان کی آڈیو لیکس ایف آئی اے انکوائری ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی ڈیریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں ٹیم کا پہلا اچلاس وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں آڈیو لیکس کی پیچھے لمبے چوڑے ہاتھ نہیں امکان ہے وزیراعظم ہاؤس میں ڈیوائس رکھی گئی تھی کوئی ملازم بھی منوث ہو سکتا ہے مجتبہ لوگ کی نکرانی کیا چاہ رہی ہے رہنما کاف لیک مونے سلاحی کا اگلا الیکشن بلے کے نشان پر لڑنے کا اندیا کہتے ہیں وقت آنے پر فیصلہ کریں گے کہ کس نشان پر الیکشن لڑنا چاہیے نو لیک سے کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا عمران خان جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے سانحہ موڈل ٹاؤن کیس پر جلد بڑی پیشرفت ہونے والی ہے مین الاقوامی ادارے موڈیس نے پاکستان کی معاشی ریٹنگ کم کر دی ریٹنگ بی تھری سے سی اے اے ون کی گئی ایف بی آر کا ڈاؤن گریڈنگ پر شدید ردیعمل حکام کے مطابق ڈاؤن گریڈنگ سے قبل موڈیس نے مشافرت نہیں کی ایف بی آر ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے پاس مالیاتی ذرائع کافے مقدار میں موجود ہیں مزارت خزانے نے بھی ڈی گریڈنگ کو یک طرف عمل قرار دے دیا ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں پڑی مارکٹ صحیح سمت میں چل پڑی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں ڈالر نیچے آنے سے پاکستان کے کرزوں میں دو ہزار چھ سو ارب روپے کی کمی آ چکی ڈالر کی اصل قیمت دو سو روپے سے نیچے ہے برامدات بڑھانے کی ضرورت ہے برامدی شعبے کے لیے بجلی کا نرخ انیس روپے نینانوے پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ملک میں وافر چینی موجود قیمتیں بھی کنٹرول میں ہیں حکومت سے سبسٹی نہیں مانگ رہے اضافی چینی برامد کرنے کے چاہست دی جائے چیئرمنٹ شگر میلز اسوسییشن آسم غنی اور اتداران کی پریس کانفرنس کہا فاضل چینی کے برامد سے ملک کو قیمتی ذر مباتلہ حاصل ہوگا چیئرمنٹ شگر میلز اسوسییشن نے معاملے میں وزیر آسم اور وزیر خزانے سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا موسیقی موسیقی